موسیقی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان جن کو میں اس لمحے تو وزیر اعظم کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اگلے لمحے آفیشلی وہ وزیر اعظم نہ رہیں ان کے نمبر اب ان کے ساتھ نہیں ہیں اس وقت بہت ہی سنسیشنل صورتحال ہے پاکستان کی سیاست میں مگر یہ کوئی نئی صورتحال نہیں ہے یا پہلی بار نہیں ہے ایسا ہم نائنٹین ایٹی ایٹ سے آج تک دیکھ رہے ہیں اگر ہم ریسنٹ ڈیکیرز کے کانٹیکس میں دیکھیں تو اس کے ساتھ ساتھ یوکرین اور روس کی جو صورتحال ہے وہ بھی کافی نازک موڑ میں داخل ہو چکی ہے ان سب موضوعات پر باتچیت ہوگی سٹریٹیجک تھنکنگ وید کامران بخاری صاحب کے ساتھ یعنی کامران بخاری صاحب واشنگٹن ڈی سی سے میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہر ہفتے کی طرح ویلکم کامران بخاری صاحب بہت بہت شکریہ ایز اف ناؤ ایز اف دس مومنٹ صورتحال کافی انٹرسٹنگ بھی ہے پچیدہ بھی ہے بات چیت ہم پاکستان سے شروع کرتے ہیں نمبر اب عمران خان کے ساتھ نہیں رہے آپ کو کیا صورتحال نظر آتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے وہ ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ نظر آجائے آپ کو رائٹنگ آن ڈا وال اور آپ ڈگنٹی کے ساتھ مطلب جمہوری اقدار کی پاسداری کرتے ہوئے ڈگنٹی کے ساتھ آپ کہیں جی کہ اچھا چلو میں جہوں جا رہا ہوں اور سچ پوچھئے تو اگر میں ان کی جگہ ہوتا یہ ایمپی تھیٹک انیلیسس اسی کا نام ہے کہ آپ اپنے آپ کو ایکٹر کی جگہ میں ڈال کے تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ کیا بہتر راستہ ہو سکتا ہے یا وہ کیا کرنے والا ہے تو اس سے پہلے کہ وہ کیا کرنے والے ہیں تو میں تو یہ کہوں گا کہ میں اگر ان کی جگہ ہوتا اور میرے میں ایسے حالات سے دو چار ہوتا تو میرے لیے جو ہے اپنی عزت کو بچا کر ریزائن کر دینا بہت بہتر ہوتا بجائے اس کے کہ میں یہ جو گند ہو رہا ہے کبھی یہ کر رہے ہیں کبھی وہ کر رہے ہیں کبھی جو ہے انٹرنیشنل کنسپریسی ویا خط کی بات کر رہے ہیں کبھی جو ہے وہ اپنا آرمی چیف سے مل رہے ہیں وہ ان کو منانے کی کوشش کر رہے ہیں اور پھر ایک نہیں دو میٹنگ ہو رہی ہیں پھر اینکروں کے پاس جا رہے ہیں پھر یہ ہو رہا ہے جسے کہتے ہیں نا کہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں لیکن یہ چیز ان کو مزید گندہ کر رہے ہیں ان دے سینس کہ وہ اپنے آپ کو ہاں یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اپنے کور بیس میں اپنا جو ان کا ووٹر ہے جو ان کا سپورٹر ہے اس کی نگاہ میں وہ سیاسی شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں اور انگریزی میں کہتے ہیں کہ ہاں یہ بات میں آپ کے شو پہ پہلے بھی کر چکا ہوں تو وہ تو بات کچھ سمجھ میں آتی ہے لیکن ڈیسنسی کا تقاضی ملکی مفاد کا تقاضی اور جمہوری اقدار کے پوائنٹ ایو سے اگر آپ کے پاس اکثریت نہیں رہی کیا آپ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو بازابتہ طور پہ جو پروسس ہے اس کے ثرو آپ کو مجبور کیا جائے کہ آپ دفتر چھوڑیں مطلب اپنی کرسی چھوڑیں دیکھیں کیا کیا تھا صدر نکسن نے جب ان کی امپیچمنٹ کی باری آئی تھی انیس سو چوہتر میں تو اس سے پہلے کہ وہ امپیچ ہوتے ہیں انہوں نے ریزائن کر دیا اور اس کے بعد ظاہر ہے وہ دوبارہ کبھی حکومت میں نہیں آئے کیونکہ ڈسگریس ہو چکے تھے لیکن وہ پھر بھی اپنے آپ کو ایک ایلڈر سٹیٹسمنٹ کے طور پہ وہ ان کی ایک لیگسی رہ گئے کہ وہ ایک ایلڈر سٹیٹسمنٹ ہے جو ہے اور وہ جب فوت ہوئے اگس جو ہے بی سال کے بعد انیس سو چورانوے میں تو ان کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے کہ وہ بہت بڑے سٹیٹسمنٹ تھے کتابیں پبلش کی انہوں نے ان کے نام پہ سینٹر بنا ڈی سی کے اندر تو یہ ہوتی ہے جسے کہتے ہیں پولٹیکل ڈیسنسی جس کو انہوں کہتے ہیں لیکن مجھے نہیں لگتا کہ جو ہے یہ جو عمران خان صاحب ہیں یہ ان کا جو رویہ ہے یہ ان کے اندر ڈیموکرسی نام کی جو اقدار ہیں وہ تو نظر نہیں آتے اور جس قسم کا انہوں نے ماحول پولٹیکل کلچر کر دیا ہے وہ تو فیشسٹ نظر آتا ہے وہ تو فیشزم سے ہے جیسے یہ کہنا کہ میں ہی ہوں اور کوئی نہیں جمہوریت پر یہ ہے نا کمپٹیشن ہے وہ جماعت بھی ہے یہ جماعت بھی ہے تیسری جماعت بھی ہے اور سب لوگ کمپیٹ کر رہے ہیں ہیلڈی کمپٹیشن چل رہا ہے ایک دوسرے کے اوپر تنقید کرتے ہیں ہیٹڈ بھی ہو جاتی ہے بہت زیادہ جمہوری ملکوں کے اندر کمپٹیشن ہے سیاسی جماعتوں کے اندر سیاسی رائیولز کے اندر گند بھی اچھالا جاتا ہے لیکن ایک دائرے کے اندر رہ کے یہ آپ نہیں کہتے کہ ہم ہی ہم ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حکومت میں آنے کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں جب آپ حکومت میں آئیں گے تو آپ کو اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے تو وہ تو ہم نے نہیں دیکھا ان کے سرنے تین پونے چار سال کا جو دور رہا ہے اس میں تو بلکل ہم نے یہ نہیں دیکھا یہ زیرو سنگ گیم بنائی بھی ہے اور پھر جس طریقے سے ان کے فالورز جو ہیں وہ ان کی پوجہ کرتے ہیں میں معذرت سے یہ اللہ افضل استعمال کرنا چاہوں گا مجھے پتا ہے بہت سارے بہن بھائی جو ہے یہ سن کر جو ہے ان کو جو ہے وہ دکھ ہوگا یا وہ جو ناراض ہوں گے لیکن میں مجبور ہوں کہ میں جو چیزیں دیکھ رہا ہوں اب مطلب لوگ ان کے دو ایم این اے اب ریکرڈ پہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی کہ جو ہے اگر جو ہے خودکشی حرام نہ ہوتی تو ہم خودکش بمبار بن کے تو پارلیمنٹ میں اپنے آپ کو اڑا دیتے اور اپنے سیاسی مخالفین کو ہلاک کر دیتے یہ دو سٹنگ ایم این اے کہہ رہے ہیں تو پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں ان کا جو ہے جو ان کے سپورٹرز جو سوشل میڈیا پہ جس قسم کی گفتگو زبان استعمال کرتے ہیں یہاں تک کہ جو ہے جو عمران خان صاحب ہے ان کی اپنی زبان جو ہے وہاں ہی سے شروع ہوا ہے نا لیڈر کو دیکھ کے جو ہے فالورز اڈاپٹ کرتے ہیں نا کہ بھئی کیا چیز کہنی چاہیے اور کیا چیز نہیں کہنی چاہیے تو بجائے اس کے کہ یہ اپنے آپ کو ایک جو ہے محذب قسم کا سیاستدان بنا کر سامنے پیش کرتے اور لیڈ کرتے ہار جیت تو لگی رہتی ہے نا سیاست میں ہار جیت لگی رہتی ہے تو یہ چیز کافی نہیں تھی کہ آپ جو ہے مطلب کانسٹوٹوشن کو دروڑ مروڑ کے اور آپ اقتدار میں آئے ٹھیک ہے اور آپ نے پہلے جن لوگوں کی تنقید کی پھر انہی کے ساتھ مل گئے پھر اوپر سے ان کا جو انہوں نے اپنے بارے میں جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے یہ تو چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے پرسون چلے جائیں گے کچھ مہینوں میں چلے جائیں گے چلیں یہ بھی کہہ لیں کہ اگلے سال چلے جائیں گے کچھ نہیں پتا نا تو ہم ان کو یہ بھی گرانٹڈ دے دیں لیکن جو یہ پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ تو بہت خوفناک ماحول ہے وہ جو زخم ہے چھوڑ کے جا رہے ہیں پولٹیکل وونڈ جو ہیں جو پولارائزیشن ہے جو ہسٹلٹی کا محول ہے پاکستان کے اندر اپنا ان کے سپورٹرز کے درمیان اور ان کے مخالفین کے درمیان وہ اسی وجہ سے کہ یہ ایک کلٹ لائک فگر بن چکے ہیں جس کے لیے ان کے سپورٹر جان لینے کے لیے جو ہے تیار کہہ رہے ہیں ہم جان بھی لے سکتے ہیں اور صرف یہ ام این اے نہیں کر رہے سیاسی بیان دے رہے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں ویڈیو سامنے آ رہی ہیں کوئی خاتون کی ویڈیو آئی تھی جو انہوں نے ان قریب ابھی حالی میں جو ریلی کی تھی بہت بڑی اتوار والے دن اس میں وہ خاتون جو ہیں کہہ رہی ہیں کہ میں ان کو میں اڑا دوں گی اور یہ کر دوں گی اور وہ کر دوں گی تو یہ کیسا آپ کلچر کیسی لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ جہاں کوئی بھی جو رول ہے وہ اس کی کوئی پاسداری نہیں ہے کوئی اقدار نہیں رہے مطلب آپ ساری چیزوں کو اٹیک کر رہے ہیں اور نظام پروسس ادارے ان کی پامالی ہو رہی ہے اور پھر جو ہے آپ نے اپنے سیاسی بچاؤ کے لیے یہ جو خط جو ایک انٹرنل میمو ہے جو پاکستان کے صفیر ہیں واشنٹن میں یا ہوتے تھے تو انہوں نے ہیڈ کوارٹر بھیجا ایک انٹرنل کمیونکیشن کے طاعت آپ نے اس کو یہ بنا کے پیش کیا جھوٹ بالکل ایک فراڈ کر کے پر پیش کیا ہے کہ جی یہ دیکھیں یہ میری حکومت کے خلاف سازش ہو رہی ہے مطلب ایک ستم ذریفی یہ ہے کہ یہ شخص اور اس کی جماعت ہر غلط کام کر رہے ہیں اور پرانوں کے پچھلے ریکارڈ توڑ رہے ہیں انپریسیڈنٹڈ قسم کا بیہیوئر کر رہے ہیں لیکن ان کے چاہنے والے ان کے لیے بہانے اور ہیلے بنانے میں جوتے میں ہیں اور وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں اسی لیے میں نے جو میں نے کہا کہ یہ اب سیاسی جماعت نہیں ہے یہ کوئی بہت ہی اوور گرون اوور سائز کلٹ ہے آپ کہہ رہے ہیں کاملان بخاری صاحب کہ یہ اب سیاسی جماعت سے زیادہ اوور گرون کلٹ ہے اور situation کافی پاکستان کے political جو environment ہے اس میں یہ ایک negative impact ڈال رہی ہے تو یہ کل تو کہیں جانے والا نہیں ان کی سرکار بے شک چلی جائے آپ بھی سمجھتے ہیں میں بھی سمجھتا ہوں تو پھر اس کو کیسے ڈیل کیا جائے گا اس mindset کو آنے والے دنوں میں جی یہ یہی تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ تو چلے جائیں گے اب پیچھے یہ ڈیل کرنا پڑے گا یہ دیکھیں آپ کے پچھلے شو میں یا اس سے پچھلے میں میں نے ذکر کیا تھا political learning کا کہ 1988 سے لے کے کم از کم یعنی موجودہ پاکستان جب بنا ہے جس میں مشرقی پاکستان شامل نہیں تھا تو اس کے بعد سے 1988 میں جمہوریت بحال ہوئی ہے اور اس وقت سے پھر صرف اگر ہم شروع کر دیں کہ جو ہے ایک طرح سے ایک political evolution ہے ایک social evolution ہے ایک mindset کی culture کی evolution ہے اس میں دیکھیں دو جماعتیں تھی people's party اور پاکستان مسلم لیگ نواز پہلے آپس میں بہت زیادہ ان کا ٹکراؤ تھا کوئی ایک فوج کے ساتھ مل کے دوسرے کو گراتا تھا پھر back and forth وہ دو دو دفعہ جو ہیں ان کو حکومتیں ملی ہیں بالاخر جو ہے وہ مشرف کا ماشاءاللہ آ گیا تو مشرف کی حکومت جب آئی اور نیا نظام بنا تو اس میں جو ہے پھر دونوں جماعتوں نے یہ سیکھ لیا کہ بھائی دیکھیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کرنے سے جمہوریت نہیں چلتی سب کا نقصان ہوتا ہے سیاسی جماعتوں کا نقصان ہوتا ہے ملک کا نقصان ہوتا ہے عوام کا نقصان ہوتا ہے تو آپس کے جھگڑے کسی ایک دائرے کے اندر رہتے ہوئے ایک social contract جس کو انہوں نے charter of democracy کہا وہ ان پر دستخط تھے جو ہے شہید محترمہ بنظیر بھٹو کے اور میاں نواز شریف کے اور اس کے بعد جو ہے پھر جب وہ اختتام پہ پہنچا مشرف کا دور تو اس میں پھر ہم نے دیکھا کہ جو ہے اس پہ عمل ہم نے دیکھا جب پیپلز پارٹی کے حکومت آئی تو اس کو پانچ سال چلنے دیا دوسری جنرہ opposition نے حالانکہ opposition بھی کم سیٹیں نہیں تھی دنوے سے اوپر سیٹیں تھی اگر میری آداش ٹھیک ہے دوہزار آرٹ کے election میں مسلم لیگ نواز کی لیکن چونکہ اکثریت جو ہے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس تھے ان کو حکومت بنائے گی بلکہ شروع میں اگر میری آداش ٹھیک ہے تو کچھ مہینوں کے لیے جو ہے کچھ عرصے کے لیے بہت ہی محدود عرصے کے لیے ایک مخلوط حکومت بنی تھی جس میں کابینہ میں مسلم لیگ کے لوگ بھی تھے نواز کے لیکن پھر بعد میں وہ چھوڑ گے خیر جو بھی ہوا پانچ سال حکومت کی اس کے بعد پھر سے election ہوئے اور پھر جو ہے وہ جب وہ ہار گئے تو جو ہے وہ انہوں نے انتقال اقتدار کیا اور وہ واحد ایک اگزیمپل ہے دوہزار تیرہ میں کہ جب ایک منتخب جمہوری حکومت نے دوسری منتخب جمہوری حکومت کو بغیر کسی disruption کے انتقال اقتدار کیا پاور ہینڈ آور کیا ہم بہت خوش ہوئے ٹھیک ہے کہ بھئی یہ تو unprecedented ہے پاکستان کی تاریخ میں تو بہت بات ہوئی ہے تو اب اللہ کرے جو ہے چلتا رہے پھر دیکھیں جو ہے وہ میاں صاحب کی حکومت آئی ہے تو جو ہے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے دھرنے کی politics کی جو ہے یہ allegations لگا ہے جو کے بعد میں جھوٹ ثابت ہوئے کوئی اس کا کہیں سے کوئی جو ہے مطلب نہیں ثابت ہوا کہ بھئی دھاندلی ہوئی ہے تو یہ کہ یہ سمجھ انہوں نے انظام لگایا جی کہ ہمیں چھتیس سیٹیں ملی ہیں وہ ہمارے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اس کا کوئی ثبوت سامنے نہیں آیا تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو ہے انہوں نے corruption اور اس کو weaponize کیا اور دھرنے کی politics اور ایک طرح سے جو ہے مفلوج کرنے کی کوشش کی اس حکومت کو تو کسی کرتے کراتے بیچ میں جو ہے وہ میاں نواز شریف کی جو ہے وہ وزارت عظمہ بھی چلی گئی اور کسی طریقے سے جو ہے وہ کرتے کراتے وہ مسلم لیگ نواز کی جو حکومت تھی اس نے اپنے دن پورے کیے شایر خاکان عظیب آباسی صاحب جو ہے اس وقت وزیر آزم تھے تو پھر ہم نے جو ہے یہ hybrid regime دیکھی ہے تو یہ جو عرصہ تھا 2018 سے 1988 تک پیچھے جاتے ہوئے اس میں عوان کے اندر ایک learning ہوئی تھی جو supporter people's party تھے ان کو بھی سمجھ میں آئی maturity آئی پارٹیوں میں آئی سیاستدانوں میں آئی کہ یہ لڑائی جھگڑے یہ پیٹی جو ہے politics سے اس سے ذرا مبرہ ہوں کیونکہ جو ہے اس سے آگے جانے کی ضرورت ہے اس کے اندر رہیں گے تو جو ہے کسی کا بھی کوئی فائدہ نہیں یہ چیز جو ہے میں سمجھتا ہوں اس کو اس process کو بہت بڑا دھجکہ لگا ہے اور یہ دھجکہ تب سے لگا ہے جب سے عمران خان صاحب کی establishment کی جانب سے پوشپناہی شروع ہوئی 2011 میں پہلے وہ لاور کی جو rally ہوئی تھی پھر اس کے بعد اپنا جب پی ایم ایل این کی حکومت تھی اس میں تو پھر بالکل کھل کر جو ہے اور بڑے پیمانے پر ان کی پوشپناہی کی گئی اور پورا کا پورا پھر دوہزار اٹھارہ کا election ان کے لیے جو ہے وہ سازگار بنایا گیا اور ان کو جنا حکومت میں لایا گیا تو یہ جو انہوں نے zero sum politics کی game بنا دی ہے کہ بس باقی سب چور ہیں ٹھیک ہے اور لٹے رہے ہیں اور میں ٹھیک ہوں اور یہ جو ایک طرح سے چورن چٹوا دیا ہے عوام کے بہت بڑے cross section کو جو کہ یہ نہیں دیکھ پا رہی کہ جو ہے یہ جو ان کے ساتھ جو لوگ تھے جس کی وجہ سے ان کو حکومت ملی تھی وہ وہی لوگ ہیں جو پہلی کی حکومتوں میں جن کو آپ گالیاں دے رہے ہیں بیٹھ کے آپ کا لیڈر گالیاں دیتا رہے آج ہی میں دیکھ رہا تھا تو ٹویٹر پہ کسی نے ڈالا ہوا تھا وہ ایک پرانا کلپ آمد میر کے شو کے اوپر آپس میں تلخ کلامی ہو رہی ہے عمران خان صاحب کی جب وہ ابھی حکومت میں نہیں تھے اور شیخ رشید صاحب کی تو کوئی یہ کہہ رہا تھا ہو سکتا ہے کہ اب ان کی حکومت جانے کے بعد یہ پھر سے ہی سے لڑنا شروع کرتے ہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہی لوگ تھے جن کو یہ گالیاں دیتے تھے تو ان کے ساتھ مل گئے تو عوام ان کے ووٹر کو ان کے سپورٹر کو وہ چیز نظر نہیں آتی وہ ہپاکریسی نظر نہیں آتی اور اگر آتی ہے تو اس کو انگریزی میں کہتے ہیں ایکسپلین ہوئے کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی اس قدر عمران خان اور ان کی باتوں کی محبت میں گرفتار ہیں ان کا ووٹر ان کا سپورٹر کہ وہ ان کو کوئی بات اپنے ریڈر کی غلط نظر ہی نہیں آتی تائے ہارڈ جو ہیں وہ کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں وہ سب وہ جہاں تک کہ اب تو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں سپریم کورٹ اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی جو ہے وہ کیا برا بھلا کھل کر کہہ رہے ہیں آپ نے بات کی کہ ان کا جو کرپشن کے خلاف ایک نیریٹیو تھا اور یہ کہنا کہ ان کے ساتھ دودھ کے دھولے ہوئے ہیں حالانکہ لوگ وہی پرانے تھے لیکن اس بار یہ ایک نیا نیریٹیو بلٹ کر رہے ہیں سیاسی شہید ہونے کے لیے کہ انٹرنیشنل کانسپیریسی چال لی ہے اس کا بھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے ذکر بھی کیا اور وہ جو انٹرنل میمو تھا وہ انفیکٹ تھا کوئی کسی سرکار نے ان کو خط نہیں لکھا یا ان کی سرکار کے بارے میں کوئی خط نہیں لکھا لیکن ایک سوشل میڈیا پر طفانے بدتمیزی یہ بھی اس وقت بھپا ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ چین ان کی حمایت کر رہا ہے حالانکہ ہمارا پرسیپشن یہ رہا کہ چین بھی ان سے خوش نہیں تھا اب یہ امریکہ اور چین کی جنگ بنائی جا رہی ہے تو یہ صورتے حال آپ کیسے دیکھتے ہیں جی یہ بات جو ہے اسی سلسلے کی کڑی ہے جس کو اب پہلے تو میں نے اندرونی طور پر جو بات ہو رہی تھی نا کہ ان کا اندرونی سیاست کے حوالے سے ان کا سپورٹر ان کا ووٹر جو ہے وہ کیسے سوچتا ہے اور یہ بڑا وائٹ سپریڈ ہے اور یہ لمحہ فکریہ ہے جو ہے سب کے لیے کہ یہ اگر اتنی بڑی تعداد عوام کی وہ اس طرح جہاں سے میں آئی ہوئی ہے اور اس طرح کی زیرو سم جو ہے وہ ایٹیٹیوٹ رکھا ہے تو یہ ملک کے لیے ٹھیک نہیں ہے آلریڈی جو ہے ہم ریلیجس ایکسٹریمزم سے جو ہے بہت زیادہ وہ افیکٹڈ ہیں اور آپ کے شو پہ اور مطلب میں نے بھی بہت دفعہ بات کی ہے اور یہ چیز مطلب جو ہے پاکستان کے بڑے مسائل میں سے مانی جاتی ہے کہ ریلیجس ایکسٹریمزم پاکستان کے اندر بہت زیادہ ہے اس کے مطلب دوسرے مسلمان ملکوں کے مقابلے میں اب اس کے اوپر انہوں نے پولیٹیکل ایکسٹریمزم بھی لے آئیں تو جو ہے یہ مطلب ہم ٹی ایل پی کو روتے ہیں ٹی ٹی پی کو روتے ہیں دیگر اور جو گروہ ہیں جو کہ مطلب ایکسٹریمزم قسم کے ویوز رکھتے ہیں اور اپنے ویوز کو جو ہے پورے معاشرے پہ جو ہے وہ حاوی کرنا چاہتے ہیں یہ جو اکثر آئے دن ہمیں خبریں ملتی ہیں کہ کسی کو ہلاک کر دیا کسی کو جلا دیا کسی کو لج کر دیا کسی کو اوپر بلاسفمی لگا ہم تو ابھی اسی چیز کو رو رہے ہیں بیٹھے ہوئے اوپر سے ٹی ٹی پی کے حملے جو ہے دوبارہ سے جو نظر پکڑ رہے ہیں ٹی ایل پی جو ہے وہ اپنے میدان میں آ چکی ہے اوپر سے یہ لوگ جو ہیں اپنی پولیٹیکل جو ہیں ان سے تو یہ توقع نہیں کی جاری تھی ان کو تو ہم مین سٹریم پارٹی تسلیم کرتے ہیں کہ جی مین سٹریم کے اندر ہیں ان کا کوئی دور دور تک مذہبی جو ہے وہ نہیں ہے ان کے لوگ جو ہیں وہ میڈل کلاس اربن میڈل کلاس ان ٹھیک ہے ریلیجیسلی کنزروٹیو ہوں گے لیکن سوشلی لپرل بھی ہیں ایک مکسٹ بیگ ہے تو ان کو تو ہم نہیں سمجھ لیکن انہوں نے یہ جو ایک فیشسٹ قسم کا جو نیریٹیو ہے اور جو پولیٹیکل ایکسٹریمزم کو یہ جاگر کر رہے ہیں یہ بڑا خطرناک ہے یہ جو ہے بیسکلی یہ ہے کہ اگر ہم نہیں ہیں حکومت میں تو یہ ملک جو ہے یہ چوروں کے حوالے یہ اس طرح ملک نہیں چلتے اس طرح حکومتیں نہیں چلتی کہاں رکیں گے جا کے آپ جو ہے آج آپ کہہ رہے ہیں اپنے سیاسی مخالفین کو اب آپ کی حکومت جا رہی ہے تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورڈ کو بھی بائے کر لیتے ہیں یہ لوگ بیروکرسی کو بھی یہ خرید رہے ہیں ٹھیک ہے اور فوج بھی ملی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور یہ باتیں کی جا رہی ہیں کہ آہم بھئی جو ہے کچھ فوجی جو ہیں یہ بھی میں نے ٹوٹر پہ دیکھا ان کے سپورٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ آہ آہ بہت سارے فوجی جو ہیں وہ اپنا یونیفارم اتار کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں گے یہ تو آپ بغاوت کی بات کر رہے ہیں یہ کس قسم کی آپ بات کر رہے ہیں کیا آپ جمہوری حکومت کی بات کر رہے ہیں یا آپ ایک جو ہے لولیسنس کے کیاوس اینارکی اور جو مطلب ریولوشن کی جسے کہتے ہیں لینگویج کے اندر اس کے میں چھپی ہوئی پوشیدہ جو ہے ایک اینارکی کو آپ دعوت دے رہے ہیں بیٹھ کے تو یہ ماحول اس نے پولٹیکل لرننگ کے وجہ سے ہوا ہے اور پھر کنسپیرسی پھر آپ نے پاکستان کے مطلب عمران خان صاحب نے مطلب پاکستان کے فرن ریلیشنز کو بھی پولٹیسائز کر دیا ہے وہ بھی اس کو بھی ویپنائز کیا اپنی ڈومیسٹک پولٹکس کو چمکانے کے لیے یا بچانے کے لیے تو اس میں اب ظاہر ہے کہ یہ تو بہت پھر خطرناک ہے کیونکہ اگر آپ اس چیز کی اوپر ڈسکشن شروع کریں کہ بھئی یہ میمو جو ہے یہ خط کیا ہے اچھا بھئی یہ میمو ہے اگر یہ میمو ہے تو پھر کون کر رہا ہے اچھا نہیں یہ کوئی مطلب ان کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کوئی یہ جو ہے وہ اطلاع دی گئی ہے حکومت ان کی عمران خان صاحب کی حکومت کو ایمبیسی کی جانب سے کہ جی آپ جو کچھ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے خلاف ہے مطلب انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ یہ بھی لفظ آپ آج کل بڑا سن رہے ہوں گے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ جیسے کہ یہ کوئی چیز ہے یعنی ایک فکٹیشس قسم کی جو ہے وہ کانسٹرکس کریئیٹ کے جاتے ہیں اپنے نیریٹیو کو آگے بڑھانے کے لیے پھر اگر آپ اس میں دیکھیں تو الٹیمیٹلی دیکھیں میں تجزیہ کے کاروبار سے ہوں انیلیسس اور اس کی کوالٹی اور جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ رگرس تھنکنگ کے کاروبار میں تو میرے پوائنٹ او ویو سے یہ بہت بڑا جو ہے ایک مسئلہ ہے اور ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ لوگوں کی سوچ کو کیسے درست کیا جائے ان کی سمجھ کو وہ جس طریقے سے انفرمیشن کو پروسس کرتے ہیں وہ اس کو کیسے درست کیا جائے اور یہ تو ہم ایک نیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں کہ کیسے ان لوگوں کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ اپنی کنسپیرسی تھیریز میں مچ جائیں ویسی کنسپیرسی تھیری پاکستان میں اور مطلب اندرونے ملک بھی اور پاکستانی جو بیرونے ملک رہتے ہیں وہ ان میں مری یہ جو ہے ایک مقبول چیز ہے تو اب اس کے اوپر جو ہے آپ اس کو ایکسپوننشلی انکریز کر رہے ہیں جب یہ ایسی سی باتیں کر کے کہ جی عمران خان صاحب جو ہے ان کی حکومت کیوں جا رہی ہے بھئی ان کی حکومت جا رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی پرفارمنس نہیں ٹھیک تھی یہ بات لوگوں کو سمجھ نہیں آتی کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اگر آپ اتنے پاپ پھر ہم یہ سنتے ہیں کہ جی بڑے پاپلر ہیں یہ ان سے زیادہ پاپلر لیڈر ہیں بھائی آپ کو یہ کیسے پتا چلا وہاں کوئی کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے وہ بس جو ہے کلپ پھر شیئر کیا جاتے ہیں دیکھیں کتنے لوگ ریلیز میں آگئے ہر جگہ جو ہے وہ ان لوگ جمع ہو جاتے ہیں جہاں عمران خان صاحب دعوت دے دیں تو بڑے پاپلر ہیں کوئی جو ہے باقی کوئی اتنا پاپلر نہیں بھائی کوئی پول ہے آپ کے پاس بھائی آپ کو یہ الیکشن کرائیں کھل کر اور اگر وہ اتنے پاپلر ہیں باقی ساری باتوں کو چھوڑ دیں اگر وہ اتنے پاپلر ہیں تو جو ان کو لے کے آئے تھے بڑے جو ہے وہ بقاعدہ ایک منصوبے کہتا ہے ایک بڑی امید کے ساتھ لے کے آئے تھے وہ آج آپ کے ساتھ کیوں نہیں کھڑے ہوئے پھر آپ کے جو الائز ہیں جو پولٹیکل الائز ہیں یا آپ کے اپنے جو ایمین ایز ہیں وہ آپ کو کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں اگر آپ پاپلر ہیں وہ تو بھائی اپنے سیاسی مفاددات دیکھتے ہیں ان کو دوبارہ ان کو اپنا اقتدار قائم رکھنا ہے چاہے وہ اقتدار جو ہے امین اے ہونے کی حیثیت سے اور اگر وہ کابینہ کے ممبر ہیں ان کو کابینہ میں رہنا ہے اگر وہ سبائی کابینہ میں ہیں تو وہاں رہنا ہے جو بھی ان کے مفادات ہیں ٹھیک ہے وہ اگر آپ اتنے پاپلر ہیں تو وہ اتنی بڑی کشت کیوں کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے کہ وہ آپ کو چھوڑ رہے ہیں اور دوسروں کے ساتھ ڈیلیں بنا رہے ہیں آسان کام تو نہیں ہوتا نا مطلب ہم یہ جو بیک این فورت ویلنگ ڈیلنگ دیکھ رہے ہیں کتنے دنوں سے مہینوں سے تو وہ کیوں ہو رہی ہے یہ ساری باتیں یہ اسی لیے ہو رہی ہے کہ آپ پاپلر نہیں ہیں لیکن ان کے ان کے سپورٹر ان کے ووٹر کو کون سمجھ ہے کیسے سمجھائے کیونکہ سوچ کا پرابلم ہے انفرمیشن پروسس کرنے کا پرابلم ہے انیلیٹکل سکلز کا فکتان ہے مطلب اس کو یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ بیسک انفرمیشن پروسسنگ ہے جو کہ عام آدمی کرتا ہے لیکن یہاں پر جو ہے وہ اس قدر جذبات حاوی ہیں اس قدر جو ہے وہ پھر سے کہوں گا کہ وہ دس اس کلٹ لائک بیہیوئر یہ جیسے وہ پیری مریدی جیسے نہیں ہوتی کہ جہاں میرا جو پیر ہے تو آپ پھر ہر چیز کو جو ہے سازش سمجھتے ہیں ان کے جو ہے کیونکہ وہ آپ کا بندہ تو غلط نہیں ہو سکتا کسی طریقے سے بھی تو پھر ضرور دوسرے غلط ہیں تو یہاں تک کہ آپ نے اتنا جو ہے بہودہ نیرٹیف بنا دیا کہ پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے لیڈر کے خلاف بھئی کیوں خلاف ہو آپ کے آپ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان اتنا امپورٹنٹ ملکی نہیں ہے اتنا بڑا ملکی نہیں ہے اس کے اپنے مسائل ہیں باقی دنیا کے مسائل اپنی جگہ پر ہیں کوئی اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے پھر یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ ان کو مطلب عمران خان صاحب جو ملک میں کریں اچھا کریں برا کریں دوسروں کو کیا نقصان کر رہے ہیں کوئی نقصان نہیں ہو رہا کچھ بھی نہیں ہو رہا تو پھر اگر آپ اپنے انفلیٹڈ سینس ہے آف ورث کہ بھئی ہم پتہ نہیں کیا بڑی چیز ہیں اور اس وجہ سے سازش ہو رہی ہے یہ بہت بہت خطرناک سوچ ہے اور اس کو میں جو ہوں مطلب سٹریس انف کی یہ کس قدر ایک جو ہے ایک بہت ہی نیگٹیو ٹینڈنسی ہے جو اس ملک کا نقصان کرے گی کیونکہ آخر میں کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کا مجموعہ ہوتی ہے اور لوگ جو ہیں وہ اپنی سوچ کا مجموعہ ہوتے ہیں ان کے جو فیصلے ہوتے ہیں ان کا بیہیویور ہوتا ہے وہ ان کی سوچ سے آتا ہے اگر آپ کلیرلی سوچ نہیں پا رہے سمجھ نہیں پا رہے آپ اس گرفت میں ہیں تو پھر بڑا مسئلہ ہے شکر ہے کہ جہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے دوسری جانب جو ہے اتنے لوگ ہیں کہ جو جو ہے اس چیز کو کاؤنٹر کر رہے ہیں جذبات سے نہیں اقل سے منتق سے ریشنیلٹی سے لیکن یہ بڑے حالات خراب ہیں ایک طرف مجھے سے میں نے کہا already religious extremism ہے conspiracy تھی رہی ہے اوپر سے اب ایک political extremism بھی آ گیا ہے اس سے پہلے کہ ہم یوکرین اور روس کی صورتحال کی طرف بڑے پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے دو سوالات میں ایک ساتھ جوڑوں گا اس کے context میں میں مقتصر بتائیے ایک interesting جو مجھے aspect نظر آ رہا ہے بہت ہی interesting کہ خود عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگ اس وقت ذلفقار علی بھٹو کو زیادہ quote کر رہے ہیں even people's party سے بھی زیادہ quote کر رہے ہیں یہ ایک interesting aspect ہے اور دوسرا aspect یہ کہ انڈیا کی طرف سے جو social media ہے یا even جو media ہے وہاں سے یہ بازگشت اٹھ رہی ہے کہ عمران خان کا جانا انڈیا کے لیے ایک لحاظ سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے چونکہ جتنا بڑا نقصان عمران خان نے پاکستان کو پہنچایا وہ انڈیا کو سوٹ کرتا تھا ان دونوں باتوں کو آپ کیسے دیکھتے ہیں دیکھیں یہ ساری دیکھیں دیزار ڈیفرنٹ کنسپیریسی تیوری ایک انگریزی کا محابرہ ہے there is the man and then the myth there is the woman and the myth ٹھیک ہے کہ ایک تو حقیقت ہے اور ایک ہوتی ہے myth بھٹو صاحب جو ہیں وہ بڑی قدابر شخصیت ہے لیکن ان کے فلاوس بھی تھے and he was not beyond hyperball یا جو ہے وہ exaggerate کرنا یا چیزوں کو twist کرنا یہاں تک کہ جو ہے مطلب وہ جو election میں جو دھاندلی ہوئی تھی اور پھر جو ان کے دور کے اندر جو ہے جو جس طریقے سے جو ہے ایک chaotic situation تھی سیاسی اور خاص طور پر سیاسی مخالفین کے خلاف تو وہ ساری چیزیں تاریخ کا حصہ ہیں ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ بھٹو صاحب جو ہے وہ میں پہلے سے کہہ رہا ہوں بہت قدابر شخصیت تھے میں سمجھتا ہوں بحیثیت جو ہے statesman تھے وہ اپنی جگہ لیکن جہاں ان کی بہت اچھائیاں تھی وہاں کی کچھ جو ہے weaknesses بھی تھیں اور ان میں سے ایک weakness جو ہے وہ یہ ہے کہ بھئی یہ کہنا کہ بھئی مجھے خط آیا تھا اور مجھے جو ہے دھمکی دی گئی تھی دیکھیں یہ چیز جو ہے جب دیکھیں اس طرح سے حکومتیں دوسرے کو دھمکیا نہیں دیتی اعلان کر کے اگر کسی کو ہٹانا ہوتا ہے نا تو خموشی سے ہٹ آیا جاتا ہے کوئی پہلے بتاتا نہیں ہے کہ بھئی میں آپ کو ہٹانے لگا ہوں کوئی اطلاع نہیں دیتا ٹیلی گراف کوئی نہیں کرتا تو جتنی بھی پاکستان کے اندر یہ بات بھی بازگش کر رہی دیکھیں جی کتنا زیادہ جو ہے امریکہ کی ایک تاریخ ہے اس نے جو ہے لاتینی امریکہ میں حکومتیں گرائیں فلانی جگہ ایران کی مسدق کی حکومت کے گرانے میں بھی ان کا بھی ہاتھ تھا برطانیوں کا بھی ہاتھ تھا یہ یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ خفیہ تھی ساری ان کو پہلے سے اعلان نہیں کیا گیا تھا تو اگر کوئی سیاسی بیان کسی نے دیا امریکی یا کسی برطانوی یا مغربی ہلکوں سے آیا اس وقت بھٹو صاحب کے خلاف تو وہ ایک بیان ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو دھمکی دی جاتی اس طرح کی دھمکیاں نہیں دی جاتی آپ یہ یہ گفتگو اس پر کوئی ریکرڈ نہیں ہوتا مطلب اگر کوئی دھمکی دے رہا وہ ثبوت کیوں چھوڑے گا بیٹھ کے لیکن ہم یہ سوچتے نہیں نا یہ بیسک بیسک چیزیں ہیں یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے یہ سیمپل منطق لگانے کی ضرورت ہے کہ بھائی یہ تو سنس نہیں بناری بات تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ ایک میتھ جو ہے جو ہسٹورک چلی آ رہی ہے جس کے بارے میں جو ہے مطلب ایک پاپیلر پولٹیکل ایمیجنیشن جو پاکستان کے اندر جو ایک پرسیپشن ہے اس کو یہ ویپنائز کر رہے ہیں اور عمران خان صاحب نے کھل کر کیا یہ کہا کہ ہاں بھی میں ان سے بہت ساری زفکارلی بھٹو سے بہت اختلافات تھے لیکن یہ ہے کہ وہ اس کی حکومت کو گرایا گیا اور جو ہے اس وجہ سے وہ میرے نزدیک غلط ہے جیسے اس کی حکومت کو گرا گیا ویسے میری حکومت کو گرانے کی کوشی کی جاری ہے تو یعنی ایک آلریڈی ہم جس کو اربن لیڈنڈ کہہ لیں یا ایک پاپیلر میتھ کہہ لیں ایک جو ہے اس سے ہم وہ ایک ہماری تاریخ کا حصہ ہے ہماری جو عوام کی سطح کی اوپر جو پاپیلر گفتگو ہے ایمیجنیشن ہے اس کے اندر یہ موجود ہے یہ بات ایز ایک کنسپیرسی تھیوری ٹائپ اب اس کنسپیرسی تھیوری کے اوپر آپ ایک اور کنسپیرسی بنا رہے ہیں ایک اور کنسپیرسی تھیوری کا جنہا کنسٹرٹ کر رہے ہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ جو ہے مطلب کس قدر جو ہے وہ سوچ کا فقدان ہے لیڈرشپ لیول پر ٹھیک ہے عمران خان صاحب جو ہیں کیا جو ہے وہ مثال قائم کر کے جا رہے ہیں کیسے مطلب لوگ ان کو مانتے ہیں ٹھیک ہے لوگ یہ بات حقیقت ہے کہ انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر گھر کیا ہے لوگ ان کو چاہتے ہیں تو خدارہ اگر آپ کے اتنے چاہنے والے ہیں آپ ان کو غلط مت تو جانہا نہ بتائیں نا غلط لیسنز تو نہ بتائیں ریسپانسیبیلٹی کا مظاہرہ کریں ٹھیک ہے آپ کے سیاسی مفادات ہیں سب کے ہوتے ہیں ہر جیت لگی رہتی ہے لیکن آپ اپنے سیاسی کریئر کو بچانے کے لیے یا اس کو سسٹین کرنے کے لیے آپ جو ہے عوام کے ساتھ اتنی بڑی زیادتی کر رہے ہیں کہ آپ ان کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے مطلب میں اور تو کچھ نہیں کہہ سکتا ہے مطلب کسی شخص کی پرسنل پریفرنسز ہوتی ہیں عمران خان صاحب کو میں نا پسند کرتا ہوں لیکن بہت سارے لوگ پسند کرتے ہیں میں ان کے جو انٹرسٹ ہیں وہ اتنا ٹرسٹ کرتے ہیں ان کی اوپر تو یہ ٹرسٹ کو آپ کیسے جو ہے اس ٹرسٹ کو آگے لے کے چل رہے ہیں آپ ان کے ٹرسٹ کو دھوکہ دے رہے ہیں ان کو پتا بھی نہیں ہے آپ ان کی معصومیات ان کی محبت کو کس طرح اس کو آپ ریٹرن کر رہے ہیں جب آپ ان کو غلط انفرمیشن دے رہے ہیں ان کے ذہنوں کو پروپاگنڈا سے بھر رہے ہیں یہ آپ کے اپنے سپورٹر ہیں اور پھر قوم کے اندر آپ کس قسم کے انٹیلیکچول لیبل ہو جاگر کر رہے ہیں تو یہ جو چیز ہے یہ جب تک وہ خود نہیں روکیں گے اور مجھے تو کوئی اس کے اثار نظر نہیں آتے کہ وہ روکیں گے کیونکہ he's a grown man he's almost 70 تو وہ تو بدلنے والے نہیں ہیں تو مطلب اب یا کم this shows you کتنا کام ہے ہم باقیوں کے لیے ہمارے مطلب how much we have our work cut out for ourselves کہ ان لوگوں کو یہ جو political extremism سے پریفری سے center میں دوبارہ لانا ان کو جو ہے یہ بتانا کہ بھائی یہ باتیں صحیح نہیں ہیں یہ effects کے ساتھ ان کو جو ہے ان کو ان کی جو misconceptions misperceptions کو counter کرنے کا کام ہے یہ بہت time لے جائے گا اور یہ نقصان کیا پاکستان کا یہ اپنا economy تو خیر پہلے سے خراب ہے ان کو تو کتنا انہوں نے تو جو کیا وہ تو مطلب add-on کیا نا cumulative effect ہوا ہے ان کا ان کے چار سال کے دور میں worse ہوا ہے پہلے back is gone from bad to worse لیکن خراب پہلے سے تھی یہ جو کام اب کر کے جا رہے ہیں یہ ان کا کیاوا گند ہے یہ اور کسی کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے بیٹھ کے آپ کو پتا ہے کہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے لوگ conspiracy theories کو مانتے ہیں popular کیوں آپ اس کو سیاسی طور پر weaponize کر رہے ہیں کیوں آپ اپنے ملک کا نقصان کر رہے ہیں کیوں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ملک کے لوگ جو ہیں وہ بجائے اس کے کہ ان کو enlightened thought کی طرف جائیں وہ اپنے جو ہے سوچ میں جو ہے ترقی کریں بیٹھ کے تاکہ ملک کی ترقی ہو آپ اپنی سیاست کو چمکانے کے لیے ان کی جو ہے trust کو پامال کر رہے ہیں ان کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں بیٹھ کے جی وہ نکتہ ضرور اس کو بھی address کیجئے جو میں نے ارز کیا کہ بھارت میں یہ ایک perception media کی حد تک ضرور ہے کہ عمران خان نے بھارت کا بہت فائدہ کیا indirectly اپنی ریکٹر کی وجہ سے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک طرح سے بھارت کے لیے تو ان کا اچھا تھا ہونا اس کو کیسے آپ دیکھتے ہیں نہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ بھارت کے لیے جو ہے یہ اچھا ہے بھارت بھی جو ہے کہ مفاد میں یہی ہے کہ polarization پاکستان میں نہ ہو polarization بھارت میں نہ ہو ٹھیک ہے مسائل جو ریکچول مسائل ہیں غربت جہالت ٹھیک ہے عبادی کا بڑھنا وسائل کا نہ ہونا یہ مسائل کافی نہیں ہے یہ مل جل کر حل کیے جاتے ہیں ستر پچھتر سال ہو چکے ہیں یہ ماحول ہے rivalry کا ساؤت ایشیا کے اندر اس نے کس کا فائدہ کر دیا کسی کا فائدہ نہیں ہے بہت ساری چیزیں مشترکہ ہیں غربت مشترکہ ہے عبادی کا بڑھنا مشترکہ ہے وسائل کا نہ ہونا مشترکہ ہے ٹھیک ہے ایکسٹریمزم کا جو خوف ہے جو جو چیلنج ہے وہ مشترکہ ہے تب کوئی ایسا تو نہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ میں یہ سمجھوں کہ آگ تو میرے گھر میں نہیں لگی ہوئی نا پڑوسی کے گھر میں لگی ہوئی ہے تو کتنی وہ مطلب احمقانہ میرا ایک سوچ ہوگی کہ میں اس بات سے خوش ہوں کہ میرے پڑوسی کے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے تو میرا میں تو بچا ہوں وہ آگ میرے پاس بھی آئے گی ایک دن یہ اس illusion میں رہنا کہ ہم جو ہے وہ ان کا نقصان کر دیں گے تو ہمارا فائدہ ہو جائے گا یا وائسہ ورسہ یہ تو ہم پہ چترہ سال سے دیکھ رہے ہیں اس کا کوئی آنکھ نہیں میں مطلب اس میں تو ہماری آنکھیں کھلی ہیں ہم نے ہوش پہ جانا سنبھالا اسی ماحول کے اندر تو اب جب جو ہے ہم اپنی زندگی کی جو ہے نا مطلب انگریزی میں کہتے ہیں the days ahead of you are far less than the days behind جب ہم ایک ایسے موڑ پہ ہیں کم از کم میں اور آپ میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کی بات کر رہا ہوں تاہر صاحب تو یہی ہم چاہیں گے کہ ماضی کی گلتیوں سے سیکھیں اور سیکھا جا سکتا ہے آسان نہیں ہوتا لیکن نممکن بھی نہیں ہے اب ہم چلتے چلتے کچھ باتیں یکرین اور روس کی جنگ کے حوالے سے کرنا چاہیں گے کامران صاحب جو ٹرکی میں ایک so called ڈیل سی ہمیں نظر آتی ہے اس کے کیا consequences ہیں یا کیا فائدے ہیں دونوں کو اگر ہم دیکھنا چاہیں تو کیسے دیکھ سکتے ہیں جی یہ inflection point آیا ہے یکرین کی جنگ کے اندر یہ جو آمنے سامنے بیٹھ کے بات ہوئی ہے اور اس میں ہم اگر صرف ٹرکی نہیں ہے پولنڈ کا بھی ذکر ہے کہ پولنڈ بھی کچھ مطلب وہ میڈییشن یا بیچ میں فسیلیٹیٹر کا رول ادا کرے گا اسرائیل کی بات کی گئی ہے یہاں تک کہ ہمارے ملک کینیڈا کی بھی بات کی گئی ہے کہ کینیڈا بھی اس میں سالسی کا کردار ادا کرے گا حقیقت یہ ہے کہ ہمارا ملک کینیڈا اور جو اسرائیل ہے وہ اتنے بڑے سٹیک ہولڈر نہیں ہیں کیونکہ ہم دور ہیں اور جو ہے وہ جیوگرائفک ڈس لوکیشن ہے پھر یہ ہے کہ اپنا ہم چھوٹے ملک ہیں تو اس طرح سے نہیں کر سکتے گو کے انفلوینچل ضرور ہیں ہماری جو ہے انفلوینچ ضرور ہے اسرائیل کا بھی جو ہے روس کے اندر اور یکرین کے اندر اور اسی طریقے سے کینیڈا کا بھی ہے لیکن جو کردار پولنڈ کا بھی ہے لیکن پولنڈ چونکہ جو ہے وہ ذرا سا وہ نیٹو کے کیمپ میں دیکھا جاتا ہے تو ان کو اس طریقے سے ان کا وہ اثر اور سوخ نہیں ہے روس کے اندر یکرین کے اندر تو ہے روس کے اندر نہیں لیکن ترکی ایک بڑا دلچسپ پلیئر ہے اس میں کہ ترکی کے تعلقات روس سے بھی ہیں ترکی کے تعلقات یکرین سے بھی ہیں ترکی جو ہے کی جو صدر ہیں انہوں نے باتچیت کی صدر پوٹن کے ساتھ اور اس کے بعد یہ جو مذاکرات ہوئے پہلے بیک چینل میں ہو رہے تھے پھر کھل کر ڈیلیٹ سامنے سامنے ہوئے اور بڑا وہ دیکھنے والا منظر تھا کہ وہاں پہ سردر اردوان جو ہیں آپ کو پتا ہے سردر اردوان کو اس قسم کے موقع بڑے پسند آتے ہیں جس قسم کی ان کی جو ہے پرسنیلٹی ہے وہ آپ نے آپ کو بہت عالمی سطح کا لیڈر سمجھتے ہیں تو ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتے ہیں خاص طور پر ایک ایسے وقت میں کہ جب ان کے ملک کے اندر معاشی حالات بہت خراب ہیں اور وہ اپنے پولٹیکل کیریئر میں جو ہے بڑے کمزور پوائنٹ پہ ہیں تو ان کے لیے تو بڑا اچھا تھا کہ یہاں بھی یہ ہوا تو لیکن چائے صدر اردوان آج ہیں کل نہیں ہوں گے ترکی بحیثیت ایک ریاست کے ایک ملک کے اس کا اثر و سوخ بڑا رہے گا لگ بھر چالیس اور پچاس فیصد کے جو ہے کا جو اینیول کنسمشن نیچنل گیس کا ترکی کا وہ روس پورا کرتا ہے وہ جو سپلائز روس سے آتے ہیں لیکن ہم جہاں یہ ایک حقیقت ہے وہاں یہ حقیقت بھی دیکھ رہے ہیں کہ ٹرکش ڈرونز جو ہیں وہ یکرین استعمال کر رہا ہے اور بڑے سکسیسفلی اور اچھا نقصان رہا ہے آج ہاریٹس کے اندر جو ہے ایک اسرائیلی اخبار ہے سینٹر لیفٹ اخبار ہے اس کے اندر ایک مضمون ہے یوسی میلمن کا وہ پڑھنے لائک ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ مطلب جو انٹیلیجنس سپورٹ ہے اور جو ہارڈ ویر کی سپورٹ ہے مغرب کی جانبز میں اس میں ترکی کا بھی ذکر ہے کہ ترکی کے جو بیرکتار جو نامی ڈرون ہے اس کی وجہ سے یہ پہلے ہم نے دیکھا اس کا استعمال ہوا نگورنو کارباک کی جنگ میں آرمینیا اور ازربائیجان کے درمیان دوہزار بیس کے جو ہے لیٹ ٹوٹی ٹوٹی کے اندر تو وہاں پہ بھی اس نے بڑی کارکردگی دکھائی یہاں تک کہ پورے کا پورا بیٹل سپیس جو ہے اس شفٹ کر دیا آرمینیا سے ازربائیجان کے فیور میں تو اب یہی چیز ہم یکرین میں دیکھ رہے ہیں تو آئی ٹھنک کہ جو ہے یہ ایک ریالائزیشن ہے کہ اب صدر پورٹن کو سمجھ آ گئی ہے کہ وہ جس حد تک آہ یکرینی آہ جو افواج ہے مسلح افواج ہے ان کو جس حد تک وہ کمزور کر سکتے تھے وہ کر لیے اب اس کے بعد جو ہے وہ اگر مزید آہ افنسیو لانچ کرتے رہیں گے مطلب کییو کے اندر نائپر ریور کے جو ہے مغرب جانے مغربی یکرین کے اندر تو وہاں شاید فوجی نقصان نہ ہو یکرین کا اتنا زیادہ لیکن اب ہلاکتیں جو ہیں جو معصوم لوگوں کی ہلاکتیں ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جائیں گے اور وہ لینے کے پھر دینے والی سیچویشن ہوتی ہے تو آئی ٹھنک وہ لیمٹ ریچ کر چکے ہیں اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیا کہ اب ہم دونباس یعنی لوہانسک اور دونیتز کے جو علاقے ہیں جن کا بارڈر جو مشرقی یکرین کے اندر ہیں اور بارڈر روس کے ساتھ لگتا ہے تو ان کو اب ہم لیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں یا ان کو جو ہے وہ بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہم ان کی جو لیبریشن ہے اس پر فوکس کریں گے تو اس میں ایک ملٹری منطق ہے وہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کہ روس ان علاقوں کو جو ہے میں جو کانٹیک لائن کو بڑھاتا ویسٹ ورڈز اور مزید علاقے اپنے کنٹرول میراتا تو ان کو یہ ضرورت تھی کہ وہ جو ریزسٹنس ہے جو یہ میک شور کرنا بڑا ضروری تھا کہ جو یوکرینین فورسز ہیں وہ اس پروسس میں مداخلت کرنے کے قابل نہ ہو یعنی ان کو ٹائ اپ کر دو کییو میں شہرکیف میں اوڈیسا میں خیرسون میں جتنے شہر ہیں جہاں پہ جنہوں نے حملے کیے ہیں جنوب میں شمال میں اور اپنا مغربی اور وسطی جو یوکرین ہے جتنے بھی علاقوں پہ حملہ کی ہے اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ان علاقوں پہ قبضہ کرنا تھا اس میں وہاں پہ ملیٹری یوکرینین ملیٹری کو ٹائ ڈاؤن کرنا اور ان کو ڈیگریٹ کرنا مقصود تھا تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سمجھ آگئی کہ اب اس سے زیادہ نہیں کیا جا سکتا اس کا بہت بھاری نقصان انہوں نے اٹھایا ہے سینکشنز دیکھیں ان کے اوپر کتنے لگ چکے ہیں ان کے اپنے فوجی کتنے مارے جا چکے ہیں ان کی اپنی جو اسکری کمزوریاں ہیں وہ دنیا کے سامنے نمائع ہو چکی ہیں بہت گندی پرفارمنس ہوئی ہے تو اب وہ اس کو ختم کر کے اب جو جنگ کا جو وہ جو فیز ہے وہ دوسرے فیز میں آ رہے ہیں کہ اب ہم فوکس کریں گے لوہانسک اور دنیٹس جو مل کر تو انباس کہلاتا ہے اس علاقوں پہ اپنا قبضہ مزید مغرب کی جانے پش کرنے میں اب انڈ پہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ علاقے اور وہ جو میں آپ کو لینڈ بریج کا ذکر کرتا آیا ہوں آپ کے پچھلے شوز کے اندر جو کہ مورے پول سے لے کے اوڈیسا تک ہے ساری کرائمیا تک ہے وہ جو سی آف آزاوف کے اوپر کوسٹ لائن کا جو علاقہ ہے شمال مشرقی یوکرین کے اندر وہ چاہتے ہیں کہ یہ ان مذاکرات میں وہ ان جگہوں کو پہ قابض رہیں جب یعنی مذاکرات کا جب جو مرلہ جو ہے وہ ختم ہو جب دستخط ہوں کسی بھی سیز فائر کے اوپر تو وہ فوجیں باقی جگہوں سے ہٹا لیں گے یہاں سے نہیں ہٹائیں گے کیونکہ بل آخر روس کو بھی صدر پوٹن کو یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے حاصل کیا کیا ہے اس جانس ہے روس کا جو ہے وہ یہ تو اب دکھانی سکتے کہ ان کو انہوں نے جو کی ایف میں حکومت ہے اس کی جگہ ایک پرو رشنگ گورنمنٹ لگا دی ہے وہ تو ان کے بس کی بات نہیں تھی تو وہ یہ کانسلیشن پرائز کے ساتھ واک اوے کرنا چاہیں گے اور وہ میں سمجھتا ہوں اب اس کے اب اس کو یہ وہ ایک پہلے تو یہ ہے کہ ان علاقوں کو کنسولیڈیٹ کریں گے پری مذاکرات جب مذاکرات ہو جائیں گے تو اس کے بعد سیز فائر ہو جائے گا تو وہ جو ان کو ٹائم ان سپیس ملے گا وہ ان علاقوں کو فوجی اعتبار سے فوٹیفائی کرنے کی کوشش کریں گے کہ وہ پرمنٹلی جو ہے وہ روس کے قبضے میں آ جائیں جس حد تک وہ کر سکتے ہیں آپ نے کہا کہ یہ جو جنگ ہے اس وقت اپنے دوسرے مرخلہ میں داخل ہو چکی اور دوسرا مرخلہ آہ اس طرح کا ہے کہ جس میں بجائے اس کی انٹینسٹی بڑھنے کے اب وہ کم ہوتی نظر آ رہی ہے تو آپ کو اس جنگ کا وہ مغربی علاقوں میں کم ہوتی نظر آئے گی دونباس میں اور دوسرے علاقے جو وہ ریٹین کرنا چاہتے ہیں وہاں شاید ہمیں تیزی نظر آئے فوکس شفٹ ہو جائے گا فوکس شفٹ ہو جائے گا لیکن اوور آل اس جنگ کا جو سپیکٹرم ہے اور روس کی جو اپنی آہ ایک خواہش ہے کہ میں اس میس میں جو پھنس گیا ہوں اسے اب نکلوں چاہیے روس کی ریاست کی ہو یا اولادی میرپیوتن کی ہو اس کے امکانات کتنے نظر آتے ہیں آپ کو دیکھیں باہر نکلنے کی کوشش ہے نا یہ سارا جو اب سٹیج ٹو جو جو جس کے ہم ذکر کر رہے ہیں یہ اسی سٹریٹیجی کا حصہ ہے نا ان کی سٹریٹیجی یہی ہے کہ اب جنگ کو ریپ اپ کیا جائے گا مزید جنگ کرنا وہ اس کو کہتے ہیں ڈمنشنگ ریٹرنز کا سیچویشن آگئی ہے نا کہ اب آپ جو ہے وہ جتنا زیادہ مزید زور لگائیں گے عسکری طور پر اس کے بدلے میں کم سے کم حاصل ہوگا بلکہ ہو یہ بھی سکتا ہے کہ جتنا اگر آپ زور لگاتے جائیں پھر آپ کا جو حاصل ہونا تو دور کی بات آپ کو نقصان ہونا شروع ہو جائے تو اس سے بچنے کے لیے اب وہ جتنا اب وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو ریپ اپ کیا جائے اور ریپ اپ بھی ایسا کیا جائے کہ جب ریپ اپ ہو جائے تو ہمارے پاس پہلے سے زیادہ علاقہ ہو یعنی کرائمیا جو ہے وہ ایکسکلیو نہ ہو روس کا وہ بقاعدہ زمینی طور پر جڑ جائے روس کے ساتھ اس کے لیے بڑا ضروری ہے دون دونباس میں جو جو پری وار کانٹیکٹ لائن تھی کیونکہ پورا دونباس پورا لوہانسک اور دونیتز کے جو علاقے تھے وہ روس کے پاس نہیں تھے وہ روس کے بیکٹ جو باغی ہیں ان کے پاس نہیں تھے وہ ان کو مزید علاقے پا چاہیے تو یہ آئی تنک کہ یہ جو ان کی سٹریٹیجی ہے اس سے یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ اب جنگ ختم کرنا چاہ رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ سینکشن نہیں ہٹیں گے ٹھیک ہے لیکن یہ کوشش کریں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو لین دین ہے اس میں وہ سینکشنز بھی کچھ ریموف کرانے کی بات مانگ کریں لیکن آئی تنک کہ وہ اس معاملے میں روس کی پوزیشن بہت کمزور ہے پھر یہ بھی ایک چیز یہاں پہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ روس جو ہے یہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یوکرین جو ہے وہ نوٹریلٹی کی پوزیشن اختیار کر لیا اب اس طرح نوٹریلٹی کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوٹریلٹی کیسے ہوگی آپ مانگ رہے ہیں جنگ ہو رہی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جنگ کو ہم ختم کر دیتے ہیں آپ ہمیں ہمیں جو ہے مطلب اس کی وہ یہ جو ہمارے تحفظات ہیں ان کو آپ اڈریس کریں اور آپ پلیج کریں یعنی ایک معایدے میں لکھتے ہیں اور اس پہ دستخط کر دیں کہ آپ نوٹریل رہیں گے تو یہ تو ایک وعدے فارمل ڈیکلیریشن ہوگی نا کسی کاغذ پہ لکھ دینا دونوں طرف سائن کر دینا یہ تو فارمل ڈیکلیریشن ہے اور یہ ایک وعدے کے مترادف ہوتا ہے ایک پلیج ایک جو ہے کمیٹمنٹ لیکن یہ چیزیں ان کی کوئی پائیداری نہیں ہوتی کیونکہ وقت کے ساتھ جو ہے جو پرانے وعدے ہوتے ہیں وہ انہیں دیکھا ہے کہ مفادات کی بھیٹ چڑھ جاتے ہیں اگر ایک فریق کو جو ہے اپنا مفاد نظر آئے تو پچھلے کیے ہوئے وعدوں کو وہ پھول جاتے ہیں کتنی دفعہ سیز فائر کتنی مختلف ملکوں میں تاریخ کے اندر ہم نے کئی بار ٹوٹتے دیکھا ہے تو وہ تو روس کو بھی پتا ہے جب وہ یہ کہہ رہا ہے تو وہ صرف ایک ایٹمسفیریکس ہے اصل میں جو نوٹریلیٹی جس کو وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں وہ اسی طرح حاصل ہوگی کہ اگر دونباس اور یہ جو علاقہ جات ہیں کرائمیا اور دونباس کے جو ہے درمیان جو لینڈ بریج ہے یہ ایروز کے قبضے میں ہو اس سے وہ پھر یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں بھئی جو ہے جو نوٹرل تو نہیں ہوگی ان کا جکاؤ ہمیشہ ان کی جو ہمدردی ہیں وہ مغرب کے ساتھ ہوں گی لیکن اگر یہ کمزور ہیں تو یہ ہمارا نقصان نہیں کر سکتے تو ایک بفر بنانے کی بھی کوشش کی جا رہی ہے کہ ایک بفر ہو تو لیکن یہ ہے کہ یہ آئی تنگ گول ہے لیکن یہ جو بھی حاصل کرے گا روس مطلب یہ اب کہنا بہت مشکل ہے کہ روس کس چیز کے ساتھ واک آوے کر سکتا ہے کیونکہ بڑی مشکل سیچویشن ہے روس کے لیے لیکن اس سے صرف یہی ظاہر ہو رہا ہے چاہے وہ جو بھی حاصل کر لے یا جو بھی اس کا نفع نقصان کا جو بھی پیمانہ آخر میں سامنے آتا ہے ایک حقیقت جو ہے اس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا کہ روس ایک کمزور ہوتی بھی طاقت ہے معاشرتی معاشی لحاظ سے معاشرتی لحاظ سے بھی کی پاپلیشن جو ہے وہ گر رہی ہے اور پھر اقتصادی لحاظ سے عسکری لحاظ سے سیاسی لحاظ سے کمزور ہو رہی ہے اور اگر صرف بشلے دو سال کا ہم جائزہ لیں تو روس کا اثر و رسوخ بھی کم ہو رہا ہے دنیا کے اندر میں دو جو ہے واقعات کا ذکر کروں ایک تو یہ یوکرین کی جنگ ہے اس سے بھی ہمیں نظر آ رہا ہے اگر یوکرین کو جنگ کرنی پڑی اب ساری روس کو جنگ کرنی پڑی یوکرین کے ساتھ یہ اس بات اس سے بڑی ہے مستبوت کیا ہو سکتا ہے کہ روس کا وہ اثر و سوخ نہیں ہے یوکرین کے اندر کہ ان کو اتنی بڑی جنگ کرنی پڑی اپنا اثر و سوخ دوبارہ حاصل یا قائن کرنے کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہے یہ ساؤت کاکسس کے اندر ازربائیجان اور آرمینیا جس کا ذکر تھوڑے دیر پہلے میں نے کیا تھا نگورنو کارباغ کی جو دو آزار بیس کی جنگ تھی اس میں بھی ترکی نے جو ہے بہت بڑا کردار ادا کیا تھا اور حالانکہ یہ روس کے ٹریڈشنلی یہ روس کے جو ہے سفیر آف انفلونس ہے یہاں پہ گریٹ پاور ہمیشہ سے روس رہا ہے نائنٹین سینچری سے جب یہ علاقے اس زمانے میں جو پرشن ایمپائر جو تھا کجر جو ڈائنسٹی تھی ان سے جو ہے روس نے جنگ کے بعد حاصل کیے تھے اس کے بعد سے روس کے یہ اثر اصوف میں چاہے وہ زارست رشیا تھا پھر سوویٹ یونین آیا پھر رشن فیڈریشن یمیشہ سے روس کی جو ہے سفیر آف انفلونس میں تھے ان کے جو دائرہ جو ہے وہ اثر اصوف میں تھے اب وہاں پہ بھی ترکی نے جو ہے وہ ایک پرنٹریٹ کر لی ہے اس نے اپنا ایک سفیر آف انفلونس بنا لیا ہے اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یوکرین کے اندر بھی روس کا وہ اثر نہیں رہا رہا جون جو روس جو ہے کمزور ہوگا میں سمجھتا ہوں کہ ترکی جو ہے اس کا اثر اصوف بڑھے گا کم از کم اپنے نوردن فلانک میں کم از کم یہ جو بلیک سی کا جو بیسن کا علاقہ ہے بتدریج تیزی سے نہیں ہوگا بہت ہی سلو ہوگا لیکن جو ٹرینڈ لائن ہے وہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ ترکی کا اثر اصوف بڑھ رہا ہے روس کا گھٹ رہا ہے اور یہ ہم نے یہ ایک طرح سے اگر تاریخ پر نظر دورائی جائے تو ایٹین سنچری میں یعنی سیونٹین ہنڈرڈز میں ریورس ہوا تھا آٹمن ایمپائر کا اثر کم ہوا تھا جو ترکی جو موجودہ ترکی ریاست کے جانشین جو اس کے جانشین ہے جو پریڈیس اثر ہے وہ آٹمن ایمپائر تھا تو آٹمن ایمپائر سے یہ علاقے روس نے لے لیا تھا بہت حد تک ایک زمانے میں بلیک سی کو آٹمن لیک کہا جاتا تھا کیونکہ چاروں طرف جو ہے آٹمن آہ رول تھا لیکن چلا گیا تو اب ہم وہ ریورس دیکھ رہے ہیں اس کا ریورس ایک پروسس دیکھ رہے ہیں تو یہ چیز جو ہے مطلب بہت وقت لے گی آہ ہو سکتا ہے کہ کئی دہائیوں تک نہ ہو لیکن یہ ہے کہ میں جس چیز کی نشاندہ ہی کر رہا ہوں وہ ٹرینڈ لائن کی نشاندہ ہی کر رہی کہ جو شروع ہو چکا ہے بہت بہت شکریہ آہ کامران بخاری صاحب آپ نے پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بھی اور روس آہ یوکرین کے حوالے سے بھی جو تازہ آہ سیچویشن ہے اس سے ہمیں آگاہ کیا ویورز بات چیز سن رہے تھے آپ جناب کامران بخاری صاحب کی اسٹریٹیجک تھنکنگ ویت کامران بخاری اٹیک ٹی وی آپ ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ہمیں دونیٹ کے بٹن کو کلک کر کے کانٹیبیوٹ بھی کر سکتے ہیں آج کا تازیہ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی